بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعالی وعصابہ اجمعین پیارے سامین اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ آزادی کی نعمت ہے میں آپ سب کو اس پرگرام کے توسط سے درست قرآن.com کے پلیٹ فارم کے توسط سے آزادی کی مبارک پات پیش کرتا ہوں آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اصحابہ اکرام انبیاء علیہ السلام اور دنیا کے فقہانے مفسرین نے بہت بڑے بڑے سفر طے کیے اپنے گھر بار کو چھوڑا اپنی آل اولاد کو چھوڑا اور بہت ساری قربانیاں دیں صرف آزادی کے حصول کے لیے کہ آزادی صرف ایک گھر کا آزاد ہو جانا ایک شہر کا آزاد ہو جانا نہیں تھا آزادی جو تھی اس کا مقصد انسان کی سوچ اس کے مقصد اگر آزاد ہو جائیں اس کے سوچ اور اس کے مقصد آزاد ہو جائیں لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ لوگ چودہ گرس کے موقع کو اتنے جوش و خروش سے ماناتے ہیں ان سارے پروگرامز کی کیا ضرورت ہے بھائیو ان لوگوں سے جائے کر پوچھو جن کے پاس آزادی نہیں ہے فلسطین والوں سے پوچھو سیریہ والوں سے پوچھو مصر والوں سے پوچھو جہاں کے لوگ گھر بے گھر جو ہے وہ پریشان ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ وہ کہاں جائیں تو ہمیں جو ہے ان چیزوں کی فکر کرنا کہ کس طرح ہم لوگ جو ہیں اپنے کس طرح اللہ تعالی نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے یہ قربانیاں پیشے لگنا لوگوں کا ہر چیز کو اللہ کے لئے قربان کر دینا آزادی کے لئے ٹھیک ہے اس وقت پور دنیا کے اندر ایک عجیب قسم کی فضاء قائم ہوئی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ جو قوم آزاد ہیں ان کو اس طرح کے حالات میں مبتلہ کر دیا جائے کہ وہ اپنی آزادی کا مقصد بھول جائیں اور کرتے کرتے دوبارہ سے غلام ابن غلام بنتے چلے جائیں غلام ابن غلام بنتے چلے جائیں آپ آج سے چودہ سو سال پہلے چلے جائیں اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں جب اسلام آزاد ہوا اسلام پور دنیا کے اندر چلا گیا قطع مکہ کے بعد سے ایک آزاد اسلامی مملکت ہمارے سامنے تھی پھر پور دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا انیس سو سنتاریس میں چلے جائیں اور اسے پچھلے حالات چلے جائیں آپ لوگ میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں نیزلین سے یہاں بیٹھ کر ہمیں جو پاکستان کے بارے میں محسوس ہوتا ہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر محسوس نہیں ہو رہا ہوتا لوگ پاکستان میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آزاد ہونے کی کیا ضرورت تھی پاکستان کی آزادی کے کیا محسوس ہے جو لوگ باہر کے ممالک میں رہنے والے ہیں ان سے پوچھو آزادی کیا چیز ہے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے لوگ پاکستان میں بیٹھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں باہر کے ملکوں میں جو پیسے شدود رکھوں پر لگتے ہیں اور یہاں پر اتنے سارے وسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں تو میرے بھائیوں دوستوں میری ماں میری بہنوں اللہ تعالی نے جہاں پر نعمتیں رہی ہیں جہاں پر وسائل ہوتے ہیں وہاں پر کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں ہر چیز ہر نعمت کے ساتھ اس کے امتحان بھی اترتا ہے ہر نعمت کے ساتھ اس کے امتحان بھی اترتا ہے دیکھیں تو اگر ہمارے پاس باہر کے ملک کے اندر میں تھوڑے بہت وسائل ہیں جن کی وجہ سے ایسے ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے زندگی بڑی سکون میں ہے بڑی راحت میں ہے ابھی آپ لوگوں کے پاس پروگرام میں لائیو آنے سے پہلے میں ایک اور جگہ پروگرام میں تھا وہاں پر بچوں کو اکٹھا کیا گیا تیس چالیس بچے آئے ان سب بچوں کو ملی نگمہ جو ہے وہ گوایا گیا اس سے پہلے ایک پاکستان کا جو اپنا انتم تھا پاکستان کا قومی تارانہ جو تھا اس کے لئے بچوں کو اکٹھا کیا گیا میں حیران ہو گیا دیکھ کر کہ بچے پاکستان کے قومی تارانے کے اندر بلکل گم سم خاموش کھڑے ہیں اور اس کی پیش جو بھی ہمینگ چر رہی ہے جو بھی ریکارڈنگ اور لیپسنگ نہیں ہو رہی ہے اس کے اوپر اپنی بوڈی لینگج کو یوز کر رہے ہیں بس یہ دکھا رہے ہیں آرڈینس کو کہہ میں قومی تارانہ آتا ہے لیکن واللہ ہی ان بچوں کو پاکستان کا قومی تارانہ نہیں آتا تھا اس قومی تارانے کے فوراں بعد وہاں پر نیوزلینڈ کی میئر اور کچھ پارلیمنٹریزم موجود تھے تو نیوزلینڈ کا نیشنل انتم جو تھا وہ پلے کیا گیا اور بچوں نے بڑے جو شخ رو سے اس انتم کو اس کی لے کو جانا پڑا اور وہ ہے بھی دوسری لینگویش کے اندر یہاں کی جو مقامی معاوری لینگویش ہے اس کے اندر ان بچوں نے اس تارانے کو جانا وہ ادا کیا پندرہ بیس منٹ تک تو میں گم سم بیٹا سوچتا رہا کہ جن بچوں کے اندر سے زبان نکل جائے ہیں جن بچوں کو اپنی زبان کی نہیں پتا جن کو اردو کا ہی نہیں پتا تو یہ قومیں آگے چل کر کیا کریں گے قدرداللہ شہاب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر افغانی ترکی مصری ایرانی اگر ان کے پاس ان کا کوئی رہنے والا ملک نہ ہو تو بھی یہ ایرانی افغانی ترکی مصری کہلائیں گے لیکن ہم پاکستان والے اگر ہمارے دین نکال دو ہماری زبان ہم سے لے لو ہمارے کوئی پہچان نہیں ہے تو پاکستان ہماری پہچان ہے ہم اس چیز کو سمجھیں اس چیز کی ویلیو کو سمجھیں اور اللہ رب العزت نے ہمارے مملکت پاکستان کو بے انتہا جہاں نعمتوں سے نوازا ہے یہ واحد کنٹری ہے جو جیوگرفی کے لیے پور دنیا کی سب سے یونیک اور وسطائل بڑی ہی زرخیزم کی مٹی رکھتی ہے کہ یہ پورے دنیا کے چھے برعظم کو کھیلا سکتی ہے اور اس زمین کے اندر اللہ تعالی نے ایسی مادنیات کو رکھا ہوا ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ نمک کے زخائر پاکستان کے پاس دنیا کے سیکنڈ بگسٹ کوئلے کے زخائر پاکستان کے پاس دنیا کے تیسرے بڑے گیس کے ریزروز پاکستان کے پاس دنیا کے پانچوں میں بڑے جو ہیں گولڈ کے اور باقی جو جمز منرلز اس کے پاس پاکستان کے پاس زخائر موجود ہیں پاکستان کو اللہ تعالی نے بے انتہا جو ہے وہ خوبصورتی سے نوازا ہے دریاؤں سے بارشوں سے موسموں سے سخت گرمی بھی ہے سخت سرجی بھی ہے اور خوش کے زمین بھی ہے اور چکنی مٹ بھی ہے پاکستان کے اندر میں لیلے ہاتھیں کھیت بھی ہیں اور ہواوں والا سلسلہ بھی ہے اور بالکل موسم ایسا ہے کہ انسان اس موسم میں کھڑا نہیں ہو سکتا اب سبی میں چلے جاؤ یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں سب چیزیں اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں آپ کو پاکستان کے اندر ہر مختلف موسم میں مختلف قسم کے پھل کھانے کو ملیں گے آپ لوگ حیران ہوں گے ہم نیوزلینڈ والے ہم نیوزلینڈ والے سالوں سالوں عام نہیں کھاتے آج کل آپ لوگوں کے بھی سیزن گزر ہے پاکستان میں گرمیوں کا تو آپ لوگ ترہ ترہ قسم کے پاکستان میں چھتیس چالے قسم کے تو سب عام ہیں نیوزلینڈ مجھے جہاں پر آئے کافی سال ہو گئے تقریباً چودہ پندرہ سال ٹھیک ہے جب میں نے نو سال تک میں نے عام نہیں کھایا جب پاکستان آتا تھا تو سردیو میں آتا تھا پاکستان میں عام کسیزن نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے آٹھ نو سال ایسی نیمت انسان جائے وہ محروم ہے سبزی کے اعتبار سے دیکھ کرتا تو ان ملکوں کے نو ڈاوٹ کہ نیوزلینڈ پور دنیا کے ٹاپ ٹن کنٹریز میں آتا ہے لیونگ سٹائل میں لیکن واللہ ہی لوگ یہاں پر اس طرح خوش نہیں ہیں جو اندر کی خوشی انسان کو ملنی چاہیے لَإِن شَكْرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ اتا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو کھینچ لیں گے تجھے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اتا فرمائی ہے آپ کو اس پاکستان کی شکر میں بھائیو اس کی قدر کر لو خدا کی قسم ہمیں لگتا ہے جو اہلِ زبان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں اہلِ زبان ہونا یہ اپنی ثقافت کو اپنے ملک کو اپنے دین کو بچانے کی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس ملک کے اندر سے جن لوگوں کے اندر سے ان کی زبان نکل جائے ان کے پاس کچھ نہیں رہتا آج پورے ملک میں چاہے جاؤ ویسٹن پرٹنٹریز میں امریکہ میں یو ایس اے میں کینیڈا میں ان کے پاس اپنی زبان نہیں ہے انگلیش والے انگریز خود کو اہلِ زبان نہیں کہتے انگلیش کوئی ایسی زبان نہیں اہلِ زبان عرب والے ہیں یہ فارسی ہے اور یہ لاتینی زبانیں ہیں اور سنسکرت ہے اردو ہے یہ زبانیں ہیں جن کا ایک وجود ہے جن کا ایک گرامر ہے جن کا وسط ہے زبان کے اندر وسط نہ ہو تو وہ زبان نہیں کہلتی تو اللہ تعالیٰ نے اردو کے اندر بہت بڑی وسط اور گہرائی رکھی ہے اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلامی لیٹریچر جو ہے وہ عربی کے بعد اس وقت اردو کے اندر موجود ہے ایک زمانے میں فارسی کے اندر موجود تھا لیکن اس وقت حال کے اندر سب سے زیادہ جو اسلام کے لیٹریچر ہے وہ عربی کے بعد اردو کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے ہم اس کی قدر کرنی چاہیے دو دن پہلے میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہمارے دوست ہیں ہم ان کی خر کسی مبارک بات دینے کے لیے کہ ان کی بیٹے ان کا اللہ پاک بیٹے سے نوازا ہے تو ان کی گھر بیٹھ کر میں ایک چیز پر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو جو کام کہتے تھے ان کے بچے فورن کرتے تھے اچھا یہ بات سننے والوں کے لیے تو شاید عجیب سی ہو کہ بھئی یہ کیا بات کر دی آپ نے یا تو بچوں کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات کو مانتے ہیں بھائی یہ ہمارے پاکستان میں ہو تو سمجھ میں آتی یہ بات باہر کے ملکوں میں اگر آپ کسی گھر میں داخل ہوں اور کوئی بچہ کسی بڑے کو سلام کر دے تو بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ بچے نے سلام کر دیا یہاں پر ایک چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے محول تأثر لے لیا یہاں پر آ کے تو میں اس گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں بڑا احران تھا تو باپس پر میں اپنی اہلے سے کہنے لگا کیا وجہ ہے کہ اس گھر کے اندر اس بچے بڑے ہی تابدار ہیں اپنے والدین کے تو اس کی ایک ہی رزن سمجھ میں آئی وہ لوگ پتھان تھے اس کی ایک ہی رزن سمجھ جائی کہ وہ شخص اپنے بچوں سے صرف پشتوں کے اندر بات کرتا تھا بیٹے سے بھی بیٹی سے بھی تو وہ ایک اتنی خوبصورت گھر کے اندر محول تھا کہ ٹھیک ہے اور یہاں کے خود سکول والے ہمیں کہتے ہیں یہاں کے سکول والے کہتے ہیں آپ کو کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر جو آپ کی اپنی مادری زبان ہے اسی کے اندر آپ بات کریں اس کے علاوہ کسی اور چیز میں بات نہ کریں انگلیش ہم سکھا دیں گے انگلیش ہم سکھا دیں میں اپنے دوستوں سے احباب سے بھی کہتا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ نیزلینڈ میں ہیں آپ لوگ امریکہ میں ہیں یو ایسے میں ہیں کینیڈا میں ہیں ایک چیز کو یاد رکھیں مائیں اور یہ ہمارے جی پیرنس ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا بچہ انگلیش بولنے والا ہو گیا ہے ہمارا بچہ انگلیش بات کر لیتا ہے انگلیش تو اس کو سکول والا سکھا دیں گے جس نے وہاں پر آٹھ گھنٹے روزانہ گزار رہے ہیں اور آٹھ گھنٹے کے بعد اس نے باہر کھیلنے کے لیے جانا ہے تو اپنے گلی محلے کے جو گورے بچے ہیں انہی سے اس نے کھیلنا ہے آپ گھر کے اندر اپنے زبان کو قائم کریں آپ کی زبان قائم کرنے کے وجہ سے آپ کی گھر کے اندر آپ کا معاشرہ بچا رہے گا آپ کی ثقافت بچی رہے گی اگر آپ کی گھر کے اندر آپ کی زبان قائم ہو گئے آپ اپنے آپ کو اہل زبان سمجھیں اس کی اوپر فخر خیر ہیں آج ہی میں نے ایک ایسوسیشن دوستی کے فورم کے نام سے ایک بہت بڑی ایسوسیشن ہے اس کے جب پریزیڈنٹ تھے میں اسے بات کر رہا تھا ان کو میں نے یہ ایڈوائز دی کہ آپ اپنی دوستی کے فورم جتنی بھی ایسوسیشن ہے ایسوسیشن کے اندر میں وہاں پر آپ سیو دلینگویج کے نام سے جو آپ ایک پلیٹروم چلا سکتے ہیں وہاں کر سکتے ہیں تو اس کو ضرور کریں اللہ نے آپ کے موقع دیا ہے آپ کے پاس مین پاور ہے آپ کے پاس ریسورسز ایویلیبل ہیں ان ریسورسز کو یوز کر کے سیو دلینگویج اپنی زبان کو بچاؤ بھائی اپنے بچوں کو اپنی زبان کا حصہ سکھاؤ اپنے بچوں کے اندر اپنی زبان کا شعور بیدا کرو اس سے آپ لوگوں کی ثقافت بچ جائے گی آپ کا ملک بچ جائے گا ورنہ کیا ہوگا کہ ہمارے بچے ایک سٹیج پیو پر آ کر اس ملک سے اس محول سے اتنا اثر لے لیں گے کہ پھر نہ ان کا دل کرے گا کہ واپس اپنے ملک میں لوٹ کر جائیں نہ ان کو دل کرے گا نہ واپس جو ان کی جڑے ہیں جہاں کی ہیں ہم پور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہیں پاکستان کی وجہ سے اس کو کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا پور دنیا میں ہم جو کچھ ہیں پاکستان کی وجہ سے تو اس چیز کو مانیں اس چیز کی حقیقت کو اس کی ریالیٹی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا کہ اگر میں دنیا کے اندر عمران خان بن گیا اگر میں ڈاکٹر عبدالقدیر بن گیا ڈاکٹر عبدالسامد بن گیا ٹھیک ہے میں جتنا بھی مرضی بڑا انسان بن جاؤں مجھے جتنی بھی جتنی بھی شراخت ملی ہے صرف پاکستان کی وجہ سے ملی ہے اور پاکستان کے لوگوں نے پر لے رکی گئے کہ پاکستان کی ایک ہر دنیا کے ہر بڑے پلیٹ فارم کے اوپر ہوئی ہے میں نیزلینڈ کے اندر بیٹھا ہوں پورے نیزلینڈ کا جو فور جی نیٹورک ہے ٹھیک ہے موبائل کا جو نیٹورک ہوتا ہے فور جی نیٹورک اس کو ڈیزائن یہاں کے ڈاکٹر محصور شفی صاحب نے کیا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے یہاں کے ٹیلیکم کے ڈائریکٹر ہے ہی اس پاکستانی اتنا کافی نہیں ہے ہم ایسے کام کریں کہ لوگ ہماری طرف دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ پاکستانی ہے میں اس میں اعتبار کروں گا جیسے آج ہم لوگ آج ہم لوگ فخر کرتے نا کہ بھئی گورا جو ہے ہم سے کبھی بھی کوئی بوری ڈیل نہیں کرے گا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ان کے اخلاق ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ان کی بات کو چاہتے یا نہ چاہتے ہم ان کی بات کو مان لیتے ٹھیک ہے ایک انہوں نے قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر تم یہ دیکھو کہ اگر غیر مسلمانوں والے اخلاق اپنا لیں گے تو وہ ترقی حاصل کر جائیں گے اور اگر مسلمان غیروں والے طریقے اپنا لے گا تو وہ پستی کی طرف چلا جائے گا تو آج مسلمان جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارا جو قصور ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم نے غیروں والے طریقے اپنا لیے اپنے زبان کو چھوڑ دیا اپنی ثقافت کو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے بھائی آج ہم لوگ ناکام ہو رہے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا پاکستان میں حالات آ رہے ہیں پاکستان میں تو بھی جی ٹارورزم ہے پاکستان میں بڑے دھماکے ہیں پاکستان میں بڑے لوگ اگواہ ہو رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے پہلے کونے ہوتا تھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہمارے خود کے آمال ہیں پہلے ہماری خود کے آمال ہیں ہمیں پہلے اپنوں نے کاٹا اور ہمیں کیا کاٹتے ہمیں اپنوں نے کاٹا تو بھائی جوہارے اپنے کاٹنے والے ہیں حکمرانوں کی طرف ہر انگلی نہیں اٹھائی جاسکتی استادوں کی طرف ہر انگلی نہیں اٹھائی جاسکتی ٹھیک ہے معاشرے میں دکانداروں کے اوپر اور تاجروں کے اوپر ہر انگلی نہیں اٹھائی جاسکتی میرا اپنا کتنا اس میں انگیجمنٹ تھی میرا اپنا کتنا حصہ تھا اس کام کو کرنے کے لیے آج جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں ہم ایک چیز اپنے آپ سے پوچھیں میں اس وقت جس بھی پوزیشن کی اوپر ہوں جس پوسٹ کی اوپر ہوں کیا میں اماندارک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کرتا ہوں کیا میں رشوہ سے بچتا ہوں کیا میں جھوٹ سے کام نہیں لیتا کیا میں خیانت تو نہیں کر رہا کیا میں کسی کے اولاد کا حق تو نہیں مار رہا ہمیں یہ سارے چیزیں سوال اپنے آپ سے پوچھیں اگر ہر انسان اپنے طور پر خود کو ٹھیک کر لے گا تو خدا کی قسم آپ کے اردگرد کا سارا محول ٹھیک ہو جائے گا آج سب سے بڑی خرابی خود ہمارے اندر انسان کے اندر ہے ہمیں بڑے آرام سے دوسروں کی تنقید کرنا لگتی ہے دوسروں کی کمیاں دیکھنا نظر آتی ہیں بھائی پہلے اپنی کمی دیکھو اپنی کتائیاں دیکھو اپنے اندر اللہ پاک نے آپ کو جو صلاحیتیں دی تھیں ہم نے اس کو کس طرف لگانا شروع کر دیا صلاحیتیں موجود ہیں ٹھیک ہے بولنے کے صلاحیت موجود ہیں لیکن اللہ تعالی نے حمد دی یہ سچ بولو گے جھوٹ بولو گے ٹھیک ہے کمانے کے صلاحیت موجود ہے حلال کماؤگے کہ حرام کماؤگے ٹھیک ہے لوگوں کو پرکنی کی صلاحیت موجود ہے غیبت کرو گے کہ اس کی پردہ پوشی کرو گے لوگوں کو تو پرک رہے ہو اللہ پر چھوڑ دو ہم لوگ دنیا کے اندر جتنی بھی نیک کام ہیں اس کے ہم ٹھیکے دار بن جاتے ہیں لوگوں کی جنت اور جہنم کی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں دوسروں کے اوپر فقہ فرقہ واریت کی ہم لوگ جہاں فتوے لگاتے ہیں تو بھائی ایسے تو نہ پاکستان کی جڑے میں خراب ہوں گی پاکستان بھی ٹوٹے گا پاکستان بکھر جائے گا لیکن پاکستان سے واقعی میں اچھی خلوص دل کے ساتھ آپ لوگ محبت کرتے ہو تو بھائی اس کی محبت کا حقہ اسی طرح ادا ہوگا کہ ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظم جیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی دیگی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم اس نعمت کو تب تک اللہ تعالیٰ اس نعمت کا جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے ایک آیت بتائی کہ لائن شکر تم لا عزید اللہ تم نعمت کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں نعمت کو بڑھا رہی ہے ہم لوگ پاکستان کے اندر ناشکرے بن بیٹھے ہیں پاکستان کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھولی فضا دی ہے کھولا آسمان دیا ہے آپ یقین کریں نیوزیلینڈ کے اندر پور دنیا سے ریفیجیز آ رہے ہیں سیریہ سے ریفیجیز آ رہے ہیں ساؤت افریقہ سے ریفیجیز آ رہے ہیں ایلیتریہ ایتھوپیہ سے ریفیجیز آ رہے ہیں افریقہ سے ریفیجیز آ رہے ہیں یہ ریفیجیز جب نیوزیلینڈ پہ لینڈ کرتے ہیں تو یہ لوگ ائرپورٹ پر سب سے پہلے زمین کو چومتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں ایک آزاد فضا مل گئی بھائی پاکستان آزاد ملک ہے ہم اس کی آزادی کا احترام کریں پاکستان کی اس اسلامی مملکت کا احترام کریں کمی بیشی ہوتی ہے حالات خراب ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہمارا ملک اچھا نہیں اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت دی ہے بہت ایک عالی شان قسم کی ہمیں اللہ پاک نے مملکت عطا فرمائی ہے اس کا ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ہی صورت میں وہ شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہر شخص اپنے طور پر مخلص ہو جائیں ہر شخص اپنے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا ہو جائے اور ہم اس چیز کا تحیہ کر لیں کہ اے میرے اللہ تو نے یہ نعمت دی ہے پاکستان کی شکل میں یا اللہ ہم اس ملک کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں جو لوگ باہر ملکوں کے اندر ہیں وہ بھی اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں وہ بھی اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں جیسے ہمارا اپنا ایک گھر ہوتا ہے تو ہم گھر کی چار دوارے کی کیسے حفاظت کرتے ہیں کہ ہم اس چار دوارے کی اندر جہد گھر کو صاف رکھتے ہیں اور اس کی کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتے اس کی کھٹکی دروازوں کے بھی حفاظت کرتے ہیں اس کے جو کالی نے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں اس کی چھتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں کوئی چیز خراب ہو جائے تو فورا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کبھی یہ نہیں کرتے کہ اپنے خرق کی کوئی چیز خراب ہو تو پورے محلے میں جا کر کے ہم اس کا ڈینڈورہ پیٹتے ہیں ایسے کبھی نہیں ہوتا تو بھائیو پاکستان اگر آپ کا ملک ہے پاکستان اگر آپ کا اپنا گھر سمجھتے ہو خدا کے لیے اس کو ویسے ہی استعمال کرو اس کی ویسے ہی حفاظت کرو جیسے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہو کہ پاکستان کے اندر کوئی خرابی ہے تو دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں پورے دنیا کے اندر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا پاکستان ایسا ہے اس کو خود ٹھیک کرو جیسے اپنے گھر کو ٹھیک کرتے ہو اس کی ویسے ہی حفاظت کرو جیسے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہو اس کیلئے ویسے ہی پریشان رہو جیسے اپنے گھر کیلئے پریشان رہتے ہو جب گھر کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ آپ کو پیاسہ بھوکا ہوتا ہے یا گھر میں کوئی ایک آپ کی مریض ہوتا ہے تو آپ اپنے اس گھر کے فرد کیلئے کیسے پریشان ہوتے ہو اگر پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہو پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہو تو اس کے لیے بھی ایسے پریشان ہو جیسے اپنے گھر والے پریشان ہوتے ہیں تب جا کر کہ ہر انسان جو ہے وہ ایسا مضبوط ہو جائے اندر سے اس عظم والا ہو جائے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان میرا گھر ہے تو پھر ہر انسان اس کو جب اپنا سمجھے گا تو خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی آجزی کو بھی رکھے گا لوگوں کے آگے بھی اپنی آجزی کو رکھے گا اور پھر وہ پورے عالم کے اندر پاکستان کا تعرف کرانے والا بن جائے گا جب ہم لوگ پورے عالم کے اندر ایسے لوگ اپنے آپ کو لے کر کے آئیں کہ جس طرح صحابہ اکرام مدینہ کے نام سے اور مکہ کے نام سے پہچانے جاتے تھے انسار کے نام سے پہچانے جاتے تھے محاضرین کے نام سے پہچانے جاتے تھے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم اپنی اسر زمین کے اندر سے خلوص نیت کے ساتھ ایسے کام کریں جس کی وجہ سے ہم پورے عالم کے اندر پورے دنیا کے اندر پاکستان ہونے کے ناتے سے پہچانے جائیں لوگ کہ ہاں یہ پاکستانی ہے میں اس کے ساتھ تجارت کرنا پسند کروں گا یہ پاکستانی ہے میں انہیں کے ساتھ ڈیل کروں گا انہیں سے بزنس ڈیل کروں گا ہم انہیں سے مال لیں گے ہم انہیں سے تجارت کریں گے جیسے صحابہ اکرام کے ساتھ چائنہ والے تجارت کیا کرتے تھے کہ ہم ان سے تجارت کریں اور کسی سے نہیں کریں گے دو حابی چانہ کے اندر گئے اور وہاں جا کے تجارت کی تو وہاں کے جو جو مارکٹ والے تھے نا وہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے بادشاہ کو جا کے کمپلین کی اور بادشاہ سے کہا کہ ان کی دکانیں بند کراؤ ان کی وجہ سے ہمارا سمان بکنا بند ہو گیا تو بادشاہ نے اپنے سپائیوں کے پیش جا کے ان کی دکانیں بند کر دو یہ دو جو صحابہ آئے ہیں ان کی دکانیں بند کر دو تو لوگ بادشاہ کے سامنے احتجاج کیلئے آگئے بادشاہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ واقعی ان دو لوگوں میں کوئی ایسی چیز ہے کہ پورا ملک اٹھ کر کے میرے سامنے آگیا ہے کہ ہم ان دو صحابہ کو نہیں جانے دیں گے تو پوچھا ابھی کیا وجہ ہے آپ ان دو کو جانے نہیں دے رہے تو انہیں نے کہا یہ دو جب سے آئے ہیں ہمیں خرام ملتا ہے ہمیں صاف مال ملتا ہے ہمارے ساتھ خیانت نہیں ہوتی تو بادشاہ نے کہا کہ تم دو ہارے پوری مارکٹ والے کے جتنے بھی تاجر ہیں ان کو تجارت سکھاؤ اور اس کی وجہ سے پورا وہ شہر یہ تھا مسلمان ہو گیا یہ تھے معاملات ہمیں اپنے پاکستان والوں کا اپنے معاملات پورے عالم کے اندر اس لیول پر لے کر آنے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یس نیڈ پاکستانیز نیڈ پاکستانیز نیڈ پاکستانیز تب جا کر کہ اپنا لوہا منوا سکیں گے پورے عالم کے اندر تھوڑ دن چیزوں کو فریانہ سیاستدان نے یہ کہا اس کا احتساب کر لو اس کا وہ کر لو ایسے کبھی نہیں ہوتا اصحابہ اکرام ان کاموں میں نہیں اصحابہ اکرام اپنے آپ کو بنائے کرتے تھے اب اپنے آپ کو بنا لو دو دن کی زندگی ہے دو دن زمین کے اوپر ہیں اور زمین کے نیچے کتنے دن گزار رہے ہیں کیامہ تک ہمیں نہیں پاتا اسی یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے زمین کے اوپر چلنے کے لیے آپ فقر کے ساتھ سپورٹ تھے آپ کسی کی قید میں نہیں ہیں میں پچھلے دنوں ایک سیریا کے رفیجی کے گھر بیٹھا ہوا تھا مجھے کہنے لگا میں نے چار سال لیبیا کے ایک ڈیزرٹ میں گزارے ہیں کہ میں نے سیریا سے نکلا لیبیا میں جا کے فضل گیا چار سال تک وہاں پر ڈاکٹر کو دیکھنے سے پہلے جو بائرس کو چوکدار ہے وہ بھی مجھے فیس لیا کرتا تھا اور کہتا تھا میرے جسم کا ایک ایک ہڈی تبدیل ہوشی یہ اتنے زخم لگے کہ مجھے سیریا کے اندر میں تو دنیا کے اندر بڑے بڑے حالات ہیں بڑی بڑی پریشانی آئیں کہنے کوئی اسلام مملکت ہے لیکن بچارے پریشانے حال ہیں اور مارے مارے پھر رہے ہیں کہ کوئی ملک ہمیں پناہ دے دے کہاں وہ اپنی بیوی بچوں کو لے جائے جس کسی ریفیجی سے ملو کسی کا بیٹا نہیں کسی کی بیٹی نہیں کسی کی بیوی نہیں کسی کی ماں نہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں بہت اللہ پاک نے پاکستان کو آپ کے سامنے ایک بہترین ملک عطا فرمایا ہے ہم اس ملک کی قدر عطا کریں اس کی قدر کریں گے اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر بے انتہا نعمتوں سے نوازیں گے ہم نے دنیا میں کل چلے جانا آنے والی ہماری نسل ہے اس نسل کو اچھے اخلاق دے کر جاؤ اس نسل کو دیانتداری دے کر جاؤ اس نسل کو سچائی دے کر جاؤ اس نسل کو جینا دے کر جاؤ اس نسل کو اچھی سوچ دے کر جاؤ اس نسل کو پوزیٹیوٹی دے کر جاؤ اس نسل کو ایک ویجن دے کر جاؤ اگر ہم اس نسل کے اندر بھی وہی بیچ بھائیں گے جو ہمارے عباو اجازن ہمارے اندر بودی ہے کہ یہ فلانا پارٹی اور فلانا پارٹی اور یہ لوگ اور وہ لوگ اور یہ ووٹنگ اور وہ ووٹنگ اس کی ٹانگ اور اس کا پیسہ اس کی رشوت اور اس کی اس کے ساتھ جھوٹ یہ بددیانتی اور وہ خیالانت تو بھائی اللہ کا نام ہے ہم اپنی نسلوں کوش نہیں دیکھے جارے اگر واقعی میں چاہتے ہو کل کو تمہاری علاج سینے کھول کر اور فقر کے ساتھ پورے عالم کے اندر پورے دنیا کے سامنے کھڑی ہو وہ ایک کی صورت میں ہو سکتی ہے کہ مسلمان متحد ہو پاکستانی متحد ہو اپنی ازادی کی قدر کر لیں اللہ تعالی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کے توفیق قطعہ فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر جہاں پاکستانی بننے کی اور پاکستانی ہونے کا قطعہ کرنے کی توفیق قطعہ فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو مبارک قطعہ فرمائے پھر سے ایک مرتبہ میں درسترکران ڈاٹ کام کی طرف سے نیوزیلینڈ سے تمام پاکستانیوں کو تہدل سے ازادی مبارک اللہ تعالی ہم سب کی آنے والی زندگی جو ہے اس کو حسان فرمائے جزاکتالخیر